ناظرین جیب کے اندر لوہی کی کوئی چیز رکھنے سے جادو اثر نہیں کرتا اگر آپ کے واش روم گندے ہوں گے تو آپ کو بہت جلد بیماریاں گیڑ لیں گی گھر میں پریشانی آئیں گی اور رشتہیں شادی کرنے میں ہمیشہ دیر ہوتی جائے گی واش روم کے اندر موبائل کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے اس سے آپ کو بھولنے کی بیماری لگے گی جو ایک سانس میں پانی پینے کا آتی ہو وہ جلد باز ہوتا ہے جو رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں ان کو برے خواب کبھی نہیں آتے اپنے دماغ کو مضبوط کرنا ہے تو دہی کے اندر پدام ڈال کر ماتھے کی مالش کرو رات کو جو بندے جرابے پہن کر سوتے ہیں ان کی عمر کم ہونے لگتی ہے ہمیشہ پانی پیتے وقت پانی کو دیکھ کر پیا کرو نظر تیز ہونے لگے گی اگر تم ہمیشہ اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو نیم گرم پانی کے اندر کجور کے دو دانے بھگو کر موں میں ڈال لیا کرو جو بندہ کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو اچھی طرح موں سے ساف کرتا ہے اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما ڈال لو آنکھوں میں مہشہ ٹھیک رہیں گی اکثر چمبیلی کے پھول سونگ لیا کرو تمہاری یاد داشت بہترین رہے گی زیادہ سفید کپڑے پہنو کالے کپڑے کم پہنو خواب کے اندر اپنی بیوی کو حاملہ ہوتے ہوئے دیکھنا بندے کے لیے خیر کی علامت ہے مسور کی دال اکثر کھا لیا کرو اس سے پیٹ کی بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اگر خواب میں میٹھے پھل کھاتا دیکھو تو جان لو یہ خوش قسمت اور خوبصورت اولاد ہونے کی علامت ہے جو عورتیں اپنی غزہ میں دودھ دہی کا استعمال زیادہ کرتی ہیں وہ جلدی بڑی نہیں ہوتی حاملہ عورتوں کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے بچے کے نشن ماں میں یہ اچھا کردار ادا کرتے ہیں اگر آپ ڈپریشن سے نجات چاہتے ہیں تو شہد کو نہارمو گرم پانی میں ملا کر پینے سے ڈپریشن دور ہو جائے گا اور وزن بھی کم ہوگا اگر آپ رزق کی تنگی سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے والے برطن ہمیشہ صاف رکھو اور کھانے کے بعد برطن کو اچھی طرح صاف کرو دودھ میں سونف ڈال کر پی لو کمر کے درد کے لیے بہت مفید ہے ناشتے میں ایک انڈا ضرور کھاؤ یہ صحت مند بھی رکھتا ہے انڈے میں ویٹامنز کی بہترین مقدار ہوتی ہے پھال کھانے کے بعد اوپر سے پانی نہ پیو اس سے میدے میں تضابیت پیدا ہوتی ہے اور سینے میں جلن بھی ہو سکتی ہے اگر کسی کو بری نظر لگ جائے تو سات گول لال مرچیں لے متاثرہ بندے پر سات مرتبہ گمہ کر آگ میں چلا دیں اس سے نظرِ بط سے چھٹکارہ مل جائے گا ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو مو دوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا لیا کریں پیاس کی خوشبو کو سنگنا دل کو طاقت دیتا ہے کوئی چیز اگر آپ کہیں رکھ کر بھول گئے ہوں اور یاد بھی نہ رہا ہو تو درود شریف کا ورد کر کے یاد کریں ضرور یاد آ چاہے گی اپنے ہاتھوں کے ناکنوں کو آپ اس میں رگڑنے سے ٹینشن دور ہوتی ہے اگر چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو دودھ کے اندر چھوارے ڈال کر پی لو چہرہ جوان دکھائی دینے لگے گا سالن کے اندر نمک زیادہ ہو چاہے تو ایک علو بال کر سالن میں ڈال لیں اگر مرچیں زیادہ پڑ جائیں سالن کے اندر تو دودھ یا پھینٹا ہوا دہیں ڈال لیں مرچیں کم ہوگی روزانہ رات کو سوڑے ملک پڑھ کر سونا آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے جس کو ہنستے وقت آنسو ہوا چاہتے ہیں وہ کامیاب انسان ہے جو زیادہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے وہ اپنے داندوں کو جلدی خراب کر لیتا ہے جو روزانہ رات کو دودھ پی کر سوتا ہے اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا جو چلتے وقت تیزی سے چلتا ہے اس کا دماغ بہت زیادہ تیز ہوتا ہے اگر آپ چاہتی ہو کہ آپ کے بال لمبے کالے اور گھنے ہو جائیں تو آپ سرسوں کا تیل اور بکری کا دودھ ملا کر بالوں میں لگائیں اس سے بہت فائدہ ہوگا اگر بچوں کو بار بار نظر لگنے کا مسئلہ ہو اور بار بار بیمار پڑ جاتے ہو تو توے کی اکلنگ لگا دو بچے کو نظر نہیں لگے گی اگر آپ کے سر میں اکثر درد رہتا ہو تو آپ پالک بالکل نہ کھائیں اس سے سر کا درد مزید بڑھ جائے گا چاول کھانے کے فوری بعد پانے پینے سے انسان کی عمر کم ہوتی ہے جس گھر میں نیلے رنگ کا پینٹ ہو وہاں پر مکیاں کبھی نہیں آتی چھلکے سمیت عام کھانے سے یاد داش تیز ہو چاہتی ہے رات کے وقت ناف کے اندر تیل لگانے سے انسان کی عمر بڑھتی ہے اور دماغ بھی تیز کام کرنے لگتا ہے اگر آپ اپنے بال ہمیشہ کالے رکھنا چاہتے ہیں تو نہارمو چینی اور علو کا پانی ملا کر پی لیا کرو بال کبھی سفید نہیں ہوں کے پیٹ کا درد ہو یا میدہ خراب ہو جائے تو نیم گرم پانی میں لیمون چوڑ لیں اور تھوڑا سا نمک شامل کر کے پی لو کچھ منٹ میں فاقہ ہوگا آپ کو جب بھی چھینک آ رہی ہو تو کبھی چھینک کو روکنے کی کوشش نہ کرو چھینک کو روکنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے اگر آپ کے ہاتھ ہر وقت ٹھنڈے رہیں تو سمجھ جاؤ آپ کو خون کی کمی کا مسئلہ ہے سونف بھگری کے دودھ میں ڈال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے مور کا پنک اگر کسی بلب کے قریب لٹکایا جائے تو وہاں چھپ کے لیے نہیں آتی ہمیشہ جوان پندرہ سال جیسا نظر آنا ہے تو دہی کی ملائی اور بندگو بھی کھا لیا کرو کبھی بڑے نہیں ہو کے اگر آپ کو سنائی کم دیتا ہو یا کان میں درد رہتا ہو کڑوے بادام کا تیل دو دو کترے صبح شام ڈالیں کچھ دنوں میں دور ہو جائے گا جب سردی چلی جاتی ہے تو گرم کپڑے یہ کمبل وغیرہ جب الماری میں رکھتے ہیں تو بعد میں اکثر بدبو آتی ہے جو دونے سے بھی نہیں چاہتی اس کے لیے کپڑوں کے ساتھ خالی بودل پرفیوم کی رکھتے ہیں جب نکالیں گے تو اچھی خوشبو آئے گی کبھی کان بند ہو جائے تو الٹا چلو کان کھل چائے گا کالا نمک اکثر چھاٹ لیا کرو کبھی بھی آپ کا گلہ نہیں بیٹھے گا اور مروض کچھا کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے روزانہ پندرہ منٹ پیدل واق کرنے سے ڈپریشن دور ہو جاتا ہے ہر بات کو زیادہ سوچنے والے لوگ اکثر ڈپریشن میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ ان کا دماغ بھی وہ سوچنے لگتا ہے جو حقیقت کے اندر ہو ہی نہیں شادی شدہ افراد بیر جرور کھایا کریں ایک ہفتہ کھانے سے خاطرخہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ بیر مکوی باہ ہے مردوں اڑتوں کے لئے یقصہ مفید ہے اگر آپ بچوں پر مسلسل تنقید کرتے رہیں گے تو وہ محبت کرنا نہیں چھوڑیں گے بلکہ اپنی ذات سے نفرت کرنے لگیں گے مزید اچھی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لائکن کو پریس کر دیں شکریہ